ہلو بھائیز آپ دیکھ رہے ہیں بی ایسی رویوز تو فائنلی بالیوڈ کے محاس مارا جا آجے دیون سر کے آنے والی اپکمنگ بگر ٹیکٹرین تھیلے مووی سنگا مگین جو کہ نیکسٹ ایر باکس رفیس کے جتنے بھی ریکارڈ ہیں انہیں آر آئی پی کرنے والی ہیں یعنی کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس کے دیکھنے کے بعد میں اتنا زیادہ کانفیڈینٹ ہو چکا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ سب کو پوتا ہے کہ ہم سب نے اس مووی سے افیشل پوسٹر تو دیکھیں یعنی کہ آجے دیون سر کا پوسٹر دیکھا ہے جو کہ بہت زیادہ کمال کا اکشے کمار کا کارینا کپور کا رنویر سنگھ کا ٹائگر شرف کا دیپی کا پارٹیکور کا یعنی کہ ہم سب نے یہ پوسٹر دیکھے جو کہ پبلک کو بہت زیادہ پساند ہے لیکن اب اس مووی کی سیٹ سے چار پکچر لکڑ ہوئی ہیں یعنی کہ ایک نہیں دو نہیں چار پکچر لکڑ ہوئی ہیں اور ان پکچر کے اندر میں نے جو ارجن کپور اس مووی کے اندر ویلن ہونے والے ہیں اس کی لکھ دیکھ لیے یعنی کہ جس طریقے کی لکھ ہم سب سوچے تھے 22% 110% ایسے ہی لکھ ہونے والے ہیں تو دوستو کیا اپ ڈیٹس ہیں سب کچھ بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو چینل سے وکائب کرو تاکہ پیسے اپ ڈیٹ ویڈس کو دیکھ سکے تو فین جیسا کہ آپ سبھی جانتے کہ سیگگم اگین مووی کو لیکن میں نے آپ سبھی کو بہت ساری توپڈیٹس دے ہیں یعنی کہ اس مووی کی شوٹنگ سے لیٹڈ ہیں اس مووی کے پوسٹرس رلیڈ ہیں اور میں نے حالی میں آپ سبھی کو بتایا تھا کہ سیگگم اگین مووی کے اندر جو عرشن کپور کے لکھ ہونے والی ہے وہ کافی زیادہ ڈینجرس ہونے والی ہے کیونکہ ان کی ایک ویڈیو لکڑ ہوئی تھی جو کہ شاید ائرپورٹ کی تھی یا پھر کسی اور جگہ کی تھی اور اس کے اندر ان کی جو لک تھی وہ بہت زیادہ کمال کی تھی حالانکہ میں ان کا فین نہیں ہوں ان کی ایکٹنگ سے بہت زیادہ دور رہتا ہوں کیونکہ ان کی جو ایکٹنگ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے لیکن میں نے جب وہ اپ ڈیٹ دی تھی اور بہت سارے بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ لک ان کی سنگم اگین مووی کے اندر نہیں ہونے والی لیکن اب فائنلی سنگم اگین مووی کے سیٹ تھے چار پکچر لکتا ہوتی ہیں اور اس پکچر میں جو ارجن کپور کی لک ہے وہ فائنلی میں نے دیکھ لیا یعنی کہ جو میں نے لک ان کی ائرپورٹ کے اوپر دیکھی تھی یعنی کہ اس ویڈیو کے اندر دیکھی تھی بھائی صاحب سیم وہی لک ہمیں سنگم اگین مووی کے اندر دیکھنے کو ملنے والی یعنی کہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ ارجن کپور کی بیرڈ ہونے والی اور ان کے جو بال ہے وہ بھی کافی لمبے ہونے والی یعنی کہ فول ویلن ٹائپ والی جو لک ہمیں چاہیے نا وہ ہمیں سنگم اگین کے اندر ہے ارجن کپور کی دیکھنے کو ملنے والی یعنی کہ میں ایسا کیوں کہنا ہوں کیونکہ ارجن کپور کی جو لک ہے وہ اس مووی کے اندر بہت زیادہ میٹر کرنے والی یعنی کہ اب بھی جتنے بھی سنگم اگین مووی کے فینز ہیں اجے دیون سر کے فینز ہیں ان کے مند میں یہی سوال ہے کہ ارجن کپور کو اس مووی کے اندر کیوں لیا گیا کیونکہ ان کی جو ایکٹنگ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اتنی بڑی مووی کے اندر ہمیں کیسے نظر آسکتے تو دوستو میں آپ سبی کو بتا دوں کہ جو روحی شیٹی سارے ہیں وہ بہت زیادہ ماسٹر مائنڈ ہے یعنی کہ انہوں نے کچھ سوچا ہوگا سمجھا ہوگا اس کے بعد انہوں نے اتنی بڑی مووی میں ارجن کپور کو لیا ہے لیکن جو لک میں نے دیکھی ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو ارجن کپور کی لوگ کے وہ پبلک کو بھی پسند آسکتی ہے یعنی کہ پسند آسکتی کیا پسند آئے گی کیونکہ اگر روحی شیٹی سار یہاں پر ارجن کپور کا ایک افیشل پوسٹر ہمیں سنگا مگین مووی سے دے دیتے تو باعث میں کہتا ہوں محول کریئٹ ہو جائے گا یعنی کہ جو لوگ اس مووی کو ہیٹ بھی کارے ہیں وہ بھی اس مووی کے باعث آپ ساتھ ہو جائیں گے اور اس مووی کو سپورٹ کریں گے جس کے وجہ سے اس مووی کی جو ہائپ ہے وہ یہاں سے یہاں پر چلے جائے گی تو دوستو یہ جو پکچر لگڈ ہوئی ہے ان کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سنگا مگین مووی کی ہائپ ہے وہ اور بھی زیادہ انکریز ہوگی جن لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ میں نے دیکھی ہے نا اب مجھے پورا پورا بھروسہ ہو چکا ہے کہ سنگا مگین مووی کے اندر ارجن کپور کا جو کریکٹر ہونے والا ہے وہ کافی زیادہ پاورفول ہونے والا ہے تو دوستو آپ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈن ہے سنگا مگین مووی کیا لئے اور آپ نے یہ لکس دیکھیں یعنی ہمیں کو مضوط ہے اگر آپ نے لائک نے سکرک کرے تھا اگر پیسوڈیٹ ویڈز کو دیکھ سکیں